میاں صاحب ووٹ کو عزت دلائیں بے عزتی نہ کرائیں انتظامیہ کے بجائے اپنے زور پر الیکشن لڑیں یہ ان کے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا بلاول بھٹو کا مشورہ کچھ لوگوں کے غلط فہمی ہے کہ ہوا کا رخ پدل چکا ہے تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اب کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے جسے سیاسی جماعتوں میں گفتگو کا ماحول بنانا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی نے سیاسی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا پیپلز پارٹی انٹی نون لیگ ووٹ لینا چاہتی ہے ہم پر تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو پورا زور لگا لیں کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ پورا ملک کراچی جیسا بنائیں گے رانہ سناؤلہ کا جواب ایسن اقبال نے کہا کہ اٹھارویں ترمین نامکمل ہے اسے مکمل کریں گے مسلم لیگ نون پارلیمانی بورٹ کا نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس سرگودہ ڈیویجن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے تحریک انصاف نے قائد بدل لیا ایک وکیل بیریسٹر گوھر علی خان کے بلا مقابلہ چیئرمن بننے کا اعلان کر دیا گیا عمر ایوب مرکزی جینل سیکرٹی یاسمین راشد پی ٹی آئے پنجاب کی صدر ہوں گی علیم عادل شیخ صدر سندھ منیر احمد بلوچ بلوچستان اور علیم انگنڈاپور خیبر پختونخواہ کے صدر منتخب ہو گئے پی ٹی آئے کا الیکشن نہیں پتلی تماشا تھا ترجمال مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ پی ٹی آئے کے بانی رہنما اکبر اسبابر کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان کہا اسے الیکشن کہنا گناہ ہے یہ پہلے سے تیشدہ فیرس تھی الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں گے انتخابات کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے سربراپل ڈاٹ احمد بلال محمود کا رد عمل کہتے ہیں پی ٹی آئے کے پاس وقت تھا چاہتی تو شفاف الیکشن کرا سکتی تھی یہودی لابی کا ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے ہم نے بینل اقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی مرانا فضل الرحمان کا بہابل پور میں دوفان الکسہ کانفرنس سے خطاب کہا آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے پندرہ سال پہلے دیکھ لیا تھا یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا پاکستانی عوام کے لئے جدوجہت کا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں یہ ملک ہم نے اور تم نے مل کر بچانا ہے کنوینر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پر قبضے کی کوشش اور خواب دکھا جا رہا ہے یہ شہر پہلے کسی کے قبضے میں گیا ہے نہ اب جائے گا کوپ 28 سے ہماری توقعات زیادہ لیکن غیر حقیقی نہیں کلائمٹ فینانس کے لئے سو ارب ڈالر کے وعدے پورے کیے جائیں وزیراعظم انغالو لگ کافر کا عالمی برادری سے مطالبہ محولیاتی تبدیل یا انسانیت کے لئے خطرہ ہیں کلائمٹ فینانس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ٹپیسٹی بیلڈنگ پر توجہ دی جائے پاکستانی وزیراعظم کی سری لنکن صدر سے ملاقات دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال پاکستان کی دشمنوں کے مضموع مضائم ناکام بنائیں گے ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کہتے ہیں پاک واج خدمت کے لئے ہما وقت تیار ہے قوم کی حمایت سے مسلح واج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی آرمی چیف کا خیرپورٹ آمے والی کا دورہ بھاولپور کور کی فیلڈ مشکیں دیکھیں سپاس آلار کو فیلڈ مشکوں سے متعلق بریفنگ دی گئے اسرائیل کی درندگی کی انتہا جنگ بندی کے بعد نہتے فلسطینیوں پر بھاروت کی بارش دو روز میں دو سو چالیس سے زائد فلسطینی شہید چھے سو پچاس زخمی خان یونس میں چار سو سے زائد مقامات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا لبنانی سرحد پر بھی حملہ تین لبنانی شہری شہید وضع میں رفاق کے راستے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بند فراڈ اور دیگر سنگین الزامات پی ٹی آر آنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار سبل جاج احمد شہزاد گندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا سابق سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر پھر گرفتار مردان پولس نے ڈسٹرٹ جیل سے رہائی پر حراست میں لیا وزیراعلا پنجاب سید موسن نقوی نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیراعلا کاہلیان لاہور کے لیے ایک اور تحفہ سینٹرل بزنس ڈسٹرٹ لاہور پرائم کا افتتح کر دیا کہا منصوبے کے لیے بہترین لوکیشن کا کریڈٹ سی بی ڈی کو جاتا ہے سی بی ڈی سے ملکہ سڑکوں کی توسیب ہی کر رہے ہیں سید موسن نقوی کا سی بی ڈی راول پرنڈی کا بھی اعلان پلتان سی بی ڈی کا اعلان پہلے کر چکے وزیراعلا پنجاب کا انیبلڈ بچوں کے تمام اداروں کو اپگریٹ کرنے کا اعلان سرکاری سطح پر انیبلڈ پرسنس کا لفظ استعمال کرنے کی سمری تیار کی جائے سید موسن نقوی کی ہدایت انیبلڈ بچی کو سٹیج پر بلایا اور پیار کیا بچی کے ادارے کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی قبول کر لی وزیراعلا پنجاب انیبلڈ بچے کے پاس گئے پینٹنگ دیکھی شاباش اور انعام دیا اور نگران وزیراعظم کا پی سی بی سیلیکشن کمیٹی میں متنازع تقریری کا نوٹس انوار الہقاقر کی ہدایت پر متنازع تائیناتی منسوخ سلمان بٹ اب کنسلٹنٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کی پریس کانفرنس کہتے ہیں سلمان بٹ کا ایشیو بے جا اچھالا جا رہا ہے مخصوص ایجنڈے کے تحت سلمان بٹ اور مجھ پر پیچڑ اچھالا گیا